بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل پورے میڈیا نے یہ چلایا اور اس کی تصویر کے ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کہ انہوں نے ان دونوں بلز کے اوپر دسخط کر دیئے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں سب سے پہلا کیا یہ کس نے ان کو انفرمیشن دی میڈیا کو کہ جناب یہ دسخط ہو چکے ہیں اور میڈیا کا کیا وہ سورس تھا کیا اس کی اتھنٹیسٹی رہ گئی ہے کہ وہ ایسے سٹیٹمنٹ جاری کر دیں اور سارے جو میڈیا آوسز ہیں وہ اس کو کاپی کریں اور یہ کہیں کہ جناب علوی صاحب نے اس پہ دسخط کر دیئے حالانکہ انہوں نے دسخط نہیں کر دیئے اور آج بھی گورنمنٹ وجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو سٹیفائٹ کیا ہے کہ صدر علوی صاحب نے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس پہ دسخط نہیں کیا اس کی اسینٹ نہیں دی جب اس کی اسینٹ نہیں دی تو پھر وہ ایک کیسے بن گیا کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کا سوال ہے ملک کی خود مختاری کا سوال ہے تو اس کے اوپر کمیشن نہیں بنتا پھر اس دوران ووٹ آف نو کنفیڈنس ہو جاتی ہے پھر دوبارہ یہ میٹر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہیڈڈ بائی شہباز شریف صاحب جاتا ہے پھر اس کے دوبارہ منٹس بنتے ہیں اور اس کے اندر اسد مجید کو ایمبیسیڈر کو طلب کیا جاتا ہے وہ آ کر ان کنٹنٹس کی تصدیق کرتے ہیں نہ صرف ان کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ اس کو کروبریٹ کرتے ہیں اور اس کا ایکسپلین کرتے ہیں پھر اس ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ منٹس بنتے ہیں پھر شہباز شریف صاحب فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کر یہ تقریر فرماتے ہیں کہ جناب اس کے اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے تو مجھے بتا دے وہ دھمکی آمیز گفتگو پھر کیا تھی اور پھر نہ صرف دھمکی آمیز گفتگو کا ذکر ہوتا ہے بلکہ وہاں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ہائی پاورڈ انکوئری کمیشن یا کمیٹی بنائیں گے لیکن وہ آج تک نہیں بنتی اس لیے کہ پورا جھگڑا اس بات پہ رہا کہ مداخلت تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن سازش تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور سازش میں تو آپ خود ملفیس ہیں تو آپ اپنے غلاف کیوں انکوئری کمیشن بٹھائیں گے اپنے غلاف کیوں تحقیقات کرائیں گے تو جب مداخلت ایڈمیٹڈ ہے تو اس کے کنٹنٹس ایڈمیٹڈ ہیں سائفر کی آج بھی موجودگی ایڈمیٹڈ ہے اور پھر اتفاق سے سائفر کی کنٹنٹس تو سم ایکسٹنٹ لیک ہو جاتے ہیں انٹرسیپٹ کے دریئے جب سوال کیا جاتا ہے امریکی ترجمان سے تو وہ اس کو ڈینائے نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ دو صفیروں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے لہٰذا یہ سٹیٹ لیول پہ ہم نے نہیں کیا تو مجھے بتا دیں اس کنٹنٹس کے ایڈمیشن کے بعد کیا اس میں کوئی شک و شبہ آج رباقی رہ گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے سازشی کرداروں کو آگے لانے کے لیے انہوں نے امران خان کو سبق سکھانے کے لیے ان کو سائٹ لائن کرنے کے لیے یہاں کے ہینڈلرز اور لوکلز کو ساتھ ملا کر کے جو واردات کی ہے کیا اس کے سازشی کردار آج مددعی نہیں بن کے بیٹھے ہیں یعنی جو مجرم ہونے چاہیے اس قوم کے آج وہ مددعی بن کے بیٹھے ہیں اور جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لیا جنہوں نے ملک کی خود مختاری کے اوپر سٹینڈ لیا آج ان کو آپ ملزم بنا کر بیٹھتے ہیں صدر پاکستان کی اس ٹویٹ کے بعد جو کہ ترمیمی بل دوہزار تئیس جو آرمی ایکٹ کے مطالق ہے اور جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطالق ہے اس پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے اور دوسرا آسپیکٹ سائفر والے معاملے پہ ہم نے آپ سے بات کرنی ہے اور پہلے موضوع پہ اگر ہم آئیں تو آئین کے آرٹیکل سیونٹی فائیو کے تحت تین آپشنز ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ جب کوئی بھی بل نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہونے کے بعد پریزنٹ آف پاکستان کے پاس اسینٹ کے لیے آتا ہے تو ان کے پاس آپشن ہے کہ یا تو وہ اسینٹ کر دیں ان کو یہ نہیں اپروب کر دیں اور یا اس کو ویدن پیریڈ آف ٹین ڈیز وید سرٹن آبزرویشنز ان کو واپس بھی جوا دیں صرف یہ دو آپشن ہیں سیونٹی فائیو کے تحت اور تیسری آپشن یہ ہے کہ جب وہ واپس چلا جائے اور اس وقت نیشنل اسمبلی اور سینٹ ان سیشن ہو اور جوائنٹ سیشن میں وہ دوبارہ وہی بل پاس ہو جائے تو پھر دوبارہ جب پریزنٹ کے پاس آئے گا تو پریزنٹ آف پاکستان اس کے پاس اگین دس دن ہیں یا تو وہ اس کو اسینٹ کر دیں گے دس دن کے اندر اور اگر وہ اسینٹ نہیں کرتے اس کو پاس یا اپروب نہیں کرتے تو پھر آفٹر ای پیریڈ آف ٹین ڈیز it is deemed to become a law یعنی وہ آٹومیٹیکلی دس دن کے بعد وہ قانون بن جائے گا جبکہ یہاں اگر پہلی صورت ہو یعنی نہ تو انہوں نے اس کو ریٹرن کیا فرض کریں نہ ہی اس کو دست کیے تو وہ قانون نہیں بنے گا جب تک دوبارہ ریکنسٹریشن کے لیے نہ بھیجا جائے لیکن یہاں جو پوزیشن ہے وہ مختلف ہے یہاں پریزیڈ آف پاکستان نے جو کہ آئینی سربراہ ہیں پارلیمان کا وہ حصہ ہیں اور وہ سپریم کمانڈر آف دی آرمی ہیں اس وقت سب سے بڑی پوزیشن جو ہے وہ پریزیڈ آف پاکستان کی ہے لہٰذا جب اس نے ٹوئٹ کر دیا اس نے یہ واضح کر دیا کہ اس نے اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس بل کو ان دونوں بلز کو ترمیمی بل آرمی ایکٹ والا ترمیمی بل آفیشل سیکریٹ ایکٹ والا کہ ان دونوں کو واپس بھیج دیا جائے اور نہ صرف واپس بھیجنے کا کہا ایک دفعہ بلکہ ٹائم این اگین ان سے پوچھا اور ان کا سٹاف ان کو بتاتا ہے کہ ہاں جی ہم نے کمپلائیویڈ کر دیا آپ کے آرڈر کو لیکن بدقسمتی سے اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل پورے میڈیا نے یہ چلایا اور اس کی تصویر کے ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کہ انہوں نے ان دونوں بلز کے اوپر دسخط کر دیئے ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں سب سے پہلا کیا یہ کس نے ان کو انفارمیشن دی میڈیا کو کہ جناب یہ دسخط ہو چکے ہیں اور میڈیا کا کیا وہ سورس تھا کیا اس کی اتھنٹیسٹی رہ گئی ہے کہ وہ ایسے سٹیٹمنٹ جاری کر دیں اور سارے جو میڈیا آوسز ہیں وہ اس کو کاپی کریں اور یہ کہیں کہ جناب الوی صاحب نے اس پہ دسخط کر دیئے حالانکہ انہوں نے دسخط نہیں کر دیئے اور آج بھی گورنمنٹ وجودہ جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو سٹی فائٹ کیا ہے کہ صدر علوی صاحب نے پریزنڈ آف پاکستان نے اس پہ دسخط نہیں کیا اس کی اسینٹ نہیں دی جب اس کی اسینٹ نہیں دی تو پھر وہ ایک کیسے بن گیا اب وہ تصور کیا کر رہے ہیں وہ تصور یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے دس دن کے اندر اندر اس کو ریٹرن نہیں کیا لہٰذا وہ آٹومیٹیکلی لاؤ بن گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی روح سیونٹی فائب کے خلاف ہے لیکن دوسری بات میں ہم آتے ہیں کہ جب اس نے اپنے پرنسپل سٹاف آفیسرز کو اپنے سٹاف کو یہ کہہ دیا کہ اس کو ریٹرن کر دیں تو میننگ دیر بھائی کہ ان کی انٹینشن ان کی ایڈوائیس that should be treated as sufficient میننگ دیر بھائی that has not become a law تو لہٰذا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آئینی سربراہ صدر مملکت کی اس ایڈوائیس اور اس کلیریفیکیشن کے بعد اس ایکٹ کو اور اس نوٹیفیکیشن کو withdraw کریں اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اس کو فوری طور پر ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون آئین کے متصادم ہے یہ قانون جاری نہیں رہ سکتا یہ کورم نانجودس ہے without lawful authority ہے it has no legal value in the eye of law it should be declared as such اور اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جلد بازی میں یہ پارلیمان نے یہ کیوں کیا تھا پارلیمان بیسیکلی ربر سٹیم بن چکی تھی ان کے اپنے سابق پرائم منسٹر شاہد خاکان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ پچیس سے پیتیس کروڑ روپیا لے کر ایک ایک یونیورسٹی کا بل پاس کرایا گیا تو کیا اس کے اوپر ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کیا ایسے پارلیمان جو جمعہ بزار لگا دے ایسے بلز کا آخری اپنے دس دن کے اندر اندر کیا اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے کیا اس کی کوئی لیگیلیٹی ہے کیا اس کی کوئی کانسٹیچوشنل ویلیو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کوٹس کے حوالے سے سپریم کوٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کوٹ کی سابقہ ججمنٹس کی روشنی میں سپریم کوٹ یہ ڈیکلیئر کر سکتی ہے کہ سیولینز کے اوپر ملٹری لوز اور ملٹری کوٹس نہیں ٹرائی کر سکتی ہیں لہٰذا یہ سیولینز سپریمیسی کے بھی خلاف ہے تو اس وجہ سے یہ ملی بھگت کر کے سٹاف کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے اس ایکٹ کو پاس کرایا ہے نہ صرف وہ مجرم ہیں انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے نہ صرف ان کے خلاف کریمینل فوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے بلکہ ان کے خلاف ڈسپری مقدمات بھی درج ہونے چاہیے اور ان کو نوکری سے برخواست کیا جانا چاہیے اور اس پہ ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا اس ملک میں آئینی طور پر کوئی آئینی ادارہ باقی رہ گیا ہے کہ جس کی کریڈیبلیٹی متاثر نہ ہوئی ہو جس کی ساخھ متاثر نہ ہوئی ہو کیا یہ ملک جیسے ہم ماضی میں بڑے عرصے سے آٹھ مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے اس ملک میں دو صوبے غیر آئینی طور پر چلائے جا رہے ہیں اس ملک میں سترہ کروڑ آبادی کیپی اور پنجاب کی غیر آئینی طور پر حکومتیں بیٹھی ہیں ان الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سی سی آئی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں تو لہٰذا یہ جو کچھ طریقہ بارداد ایڈاپٹ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کو ڈلیئ کرانے کے لیے جو حربے استعمال ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ طرز عمل اس لیے ایڈاپٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں آئین کی بالدستی اور قانون کی حکمرانی کا جو ٹرو سپیرٹ اور جو تقاضہ ہے اس سے روگردانی ہو سکے یہ ہمارا ایک آسپیکٹ تھا اب دوسرا آسپیکٹ سائفر کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے ایک بات تو آپ کو بتا دیں سائفر کے حوالے سے یہ بیٹر سائفر اریجنل کس کے پاس ہوتا ہے سائفر اریجنل ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیرز کے پاس ایک کاپی اس کی ہوتی ہے دوسری اس کی کاپی بھی نہیں بنتی وہ کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے اس کا مفہوم لکھ کے سیکٹری فارن افیرز وہ چار اشخاص کو بھیجتا ہے پریزنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر آف پاکستان چیف آف آرمی سٹاف اور چیمن سینٹ آئی تنک ان کو بیجتا ہے اب اس کے اوپر جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ کاپی آتی ہے وہ میٹر کیبنٹ میں جاتا ہے کیبنٹ میں وہ ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے یعنی کلاسیفائی ڈاکومنٹ وہ نہیں رہا ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو ریفر کیا جاتا ہے پھر اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی مارش کرنے کا حکم دیتی ہے اور منٹس بنتے ہیں اور وہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک فورن سٹیٹ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں عمران خان صاحب ایک کمیشن بناتے ہیں جنرل ریٹائر تارک کی سربراہی میں جو کہ وہ معذرت کر لیتے ہیں اس دوران سپیکر کے ذریعے اور پریزنٹ صاحب کے ذریعے چیف جسس آف پاکستان کو سائفر کے وہ کنٹنٹس بیجے جاتے ہیں اور ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کا سوال ہے ملک کی خود مختاری کا سوال ہے تو اس کے اوپر کمیشن نہیں بنتا پھر اس دوران ووٹ آف نو کنفیڈنس ہو جاتی ہے پھر دوبارہ یہ میٹر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہیڈڈ بائی شہباز شیف صاحب جاتا ہے پھر اس کے دوبارہ منٹس بنتے ہیں اور اس کے اندر اسد مجید کو ایمبیسنر کو طلب کیا جاتا ہے وہ آ کر ان کنٹنٹس کی تصدیق کرتے ہیں نہ صرف ان کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ اس کو کروبریٹ کرتے ہیں اور اس کا ایکسپلین کرتے ہیں پھر اس ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ منٹس بنتے ہیں پھر شہباز شیف صاحب فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کر یہ تقریر فرماتے ہیں کہ جناب اس کے اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے تو مجھے بتا دے دھمکی آمیز گفتگو پھر کیا تھی اور پھر نہ صرف دھمکی آمیز گفتگو کا ذکر ہوتا ہے بلکہ وہاں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ہائی پاورڈ انکوئری کمیشن یا کمیٹی بنائیں گے لیکن وہ آج تک نہیں بنتی اس لیے کہ پورا جھگڑا اس بات پہ رہا کہ مداخلت تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن سازش تسلیم نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور سازش میں تو آپ خود ملفز ہیں تو آپ اپنے غلاف کیوں ہی کوری کمیشن بٹھائیں گے اپنے غلاف کیوں تحقیقات کرائیں گے تو جب مداخلت ایڈمیٹڈ ہے تو اس کے کنٹنٹس ایڈمیٹڈ ہیں سائفر کی آج بھی موجودگی ایڈمیٹڈ ہے اور پھر اتفاق سے سائفر کی کنٹنٹس ٹو سم ایکسٹنٹ لیک ہو جاتے ہیں انٹرسپٹ کے دریئے جب سوال کیا جاتا ہے امریکی ترجمان سے تو وہ اس کو ڈینائے نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کہ دو سفیروں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے لہٰذا یہ سٹیٹ لیول پہ ہم نے نہیں کیا تو مجھے بتا دیں اس کنٹنٹس کے ایڈمیشن کے بعد کیا اس میں کوئی شک و شبہ آج رباقی رہ گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے سازشی کرداروں کو آگے لانے کے لیے انہوں نے امران خان کو سبق سکھانے کے لیے ان کو سائٹ لائن کرنے کے لیے یہاں کے ہینڈلرز اور لوکلز کو ساتھ ملا کر جو واردات کی ہے کیا اس کے سازشی کردار آج مددعی نہیں بن کے بیٹھے ہیں یعنی جو مجرم ہونے چاہیے اس قوم کے آج وہ مددعی بن کے بیٹھے ہیں اور جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لیا جنہوں نے ملک کی خود مختاری کے اوپر سٹینڈ لیا آج ان کو آپ ملزم بنا کے بیٹھتے ہیں یہ کتنی افسوسناک بات ہے اور کتنا اور پھر اس سے آگے آپ بڑھیں تو who is the competent authority to decide this issue کہ کونسا issue جو ہے declassify ہونا چاہیے اور اس پہ کیا policy decisions ہونے چاہیے that is the cabinet that is the prime minister and the ministers یہ rules of business کے مطابق بھی مصطفیہ امپیکس کی judgment کے مطابق بھی جو کہ reported judgment ہے پیلڈی دوہزار سولہ سوریم کورٹ پیج 808 اور آئین اور قانون کے مطابق بھی اور rules of business کے مطابق بھی وہ cabinet ہے اور cabinet جب فیصلہ کر لے کہ ملک و قوم کو ایک internal threat ہو یا external threat ہو جب قوم کو اعتماد میں لینا ہو تو وہ فیصلہ پرائم منسٹر اس کی cabinet نے کرنا ہے یہاں بدقسمتی سے جب intercept کا یہ معاملہ سامنے آ گیا تو یہاں کے اداروں میں کھلبلی مچ گئی ان کو یہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو ہم سے سوال کیا جائے گا کل دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں پھر جو سازشی کردار ہیں ان کو سامنے لائے جائے تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ہر تکنڈے ہمیشہ استعمال ہوئے ہیں اور یہ فی آر جو پندرہ آٹھ کو کٹی گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فی آر پندرہ آٹھ کو کٹ گئی تھی تو پھر کیا وہ وجوہات تھیں نہ تو اس فی آر کی کاپی کسی میڈیا پرسن کے پاس تھی اور ہم نے مسلسل جتو جہود کی اور کوشش کی کہ ہمیں کاپی مل جائے ہمیں بھی کاپی نہیں ملی تاکہ ہم بیل بھی فوریسٹ کرا سکیں اور کل جب آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر کے ہم گئے ہیں ابھی شاہ محمد قرشی صاحب گھر پہنچے ہی تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا میننگ دیار بھائی آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ایک لحاظ سے عمران خان کے پاس بعد سینئر موس لیڈرشپ میں آتے ہیں اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا تاکہ ایک پلٹیکل وکٹامیزیشن کے ذریعے جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی ایک پالیسی چل رہی ہے اس پہ عمل درامت ہو سکے اور اس ذریعے سے یہ سبق سکھا سکیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں پریس کانفرنس اگر ادروائز ہوتی اگر ان فیور آف دی اگیسٹ دی عمران خان اور پی ٹی آئی ہوتی تو اگلے دن سارے گناہ معاف ہو جاتے پھر نہ ملٹی ایکٹ لگتا نہ کوئی اور مقدمہ ہوتا نہ کسی قسم کی کوئی اور باردات ہوتی اور پھر یہ جو آرمی ایکٹ والا معاملہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ وہاں آرمی ایکٹ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اور یہ اس لیے بھی یہ کرانا ضروری تھا کہ وہاں سیولینز کے اوپر ملٹی ٹرال نہیں ہو سکتا اس وجہ سے بھی بائی فورس اینڈ بائی میلا ویڈی انٹینشن اس ایکٹ کو پاس کرائے گیا کہ تاکہ جو لکونہ ہے اس کو فل ان کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے میڈیا والے دوست اور ہمارے سوشل میڈیا والے اور سارے حق سچ بتائیں لوگوں کو وہ حق اور سچ کی تلقین کریں اور اس لیے کہ جو آج آئینی حقوق معطل ہو چکے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے جس طرح کا طرز عمل پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے زیادتی ہے اور اس پہ آپ سب کا فرض ہے کہ آواز اٹھیں شکریہ شکریہ شکریہ